ریزنٹائن کے خلاف جیتی ہوئی جنگ کی سالگیرہ کی منعقد کی اور اس کے بعد گریس کو مزید انہوں نے اس حوالے سے تشویشناک حالت میں لے کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرلنگ کریں گے ہمارا یہ حق ہے ہم سے کوئی حق چھینے گا تو ہم اس کے خلاف وار بھی کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میلیٹریر سین میں گریس اور ٹرکی آمنے سامنے آکے کوئی جنگ ہو سکتی ہے دیکھئے وقعہ یہ جو اس وقت ایک نئی جدید دنیا تعمیر کی جا رہی ہے سہونیوں کی طرف سے اس میں یہ مسلمانوں میں سب سے بڑا خطرہ پاکستان اور ٹرکی کو تمہیں گے جو عالم اسلام کا پورا ایک حلال بنتا ہے اس حلال کی مغربی سرحد جو ہے جو پرائرات مغرب سے تکراتی ہے جا کے وہ ٹرکوں کے پاس اور اس حلال کا دوسرا کنارہ پاکستان کے پاس ہے کہ جہاں ہندو مشرقوں کے خلاف ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جو اس طرح ہندو سہونی مسلسل اس بات پر شرمساری اور زلت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہم پر ایک ہزار سال حکومت کی اسی طرح مغرب کی تمام صلیبی طاقتیں ترکوں سے نفرت کرتی ہیں کہ ترکوں نے یورپ میں کئی سو سال تک ان مغربی طاقتوں کو رسوار زلی کر کے رکھتا تھا تو یہ اتنی شدید نفرت ہے ان کو ترکوں کے ساتھ یہ کسی صورت میں بھی ترکی کو دوبارہ اس طرح اٹھتے نہیں دیکھ سکتے جیسے خلافت عثمانیہ یا اس سے پہلے سلیوکوں کے دور میں یہ ترک عثمانی سلطان اٹھے تھے اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیٹل آف منزگرٹ کے بعد یہ جو اردوگان نے اس وقت جو پوری سلطان اللہ پرسلان کی اس تاریخی فتح کے دن یہ اعلان کیا ہے یہ اصل میں پیغام دیا گیا ہے دوبارہ سلیویوں کو جنہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو اتنا زلیل اور رسوا کیا کہ پوری امپائر ختم ہو گئی ترکی پر بڑے جو آج ترکی آپ کو نظر آتا ہے آدھے سے زیادہ آج کے ترکی پر ان سلیوی طاقتوں نے قبضہ کر لیا تھا یہ جو آپ تو جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اس وقت ترکی کے جو آپ ہوتے ہیں ان سب پر کسی پر فرانس نے کسی پر گریس نے کسی پر آرمینیا نے کسی پر بردانیا نے ان سب نے قبضے کر لیے تھے اور پھر ترکوں کو ایک بڑی جنگ عظیم لڑنی پڑی خود ترکی کی سرزمین کے اندر ترکی کو آزاد کرانے کے لیے اور پھر یہ نقشہ بنا کہاں تو کئی برعظموں پر حکومت اور کہاں یہ خود ترکی حافظ جا رہا تھا لہا اور ترکی پر جو پابندی لگائی گئی اندیس سو تیس کے موہدے کے بعد روزیان کے موہدے کے بعد کہ ترکی میں اسلام کو ختم کر دیا جائے گا ترکی میں خلافت کو تباہ ختم کر دیا جائے گا خلیفہ کو ضلیل اور رسوہ کر کے ترکی سے نکالا جائے گا اس تھا کہ جسم کے کپڑے سے صرف خلیفہ اور ان کے خاندان پر اور ان کو بھیجا گیا یونان میں یہودیوں کے گڑھ میں تاکہ ضلیل کیا جا سکے مسلمانوں کے خلیفہ کو ان یہودیوں نے اتنا ضلیل کیا اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک نے آ کر پورے ترکی میں وہ سیکلر نظام قائم کیا کہ مسلمان عورتوں کو نہ سر ڈھکنے کی اجازت تھی نہ بازو ڈھکنے کی نہ اپنے ٹائنگیں ڈھکنے کی اس قدر رسوہ کیا مسلمان عورتوں کو ازان پر پابندی تھی پھینکڑوں لاکھوں ترکی اس لیے جیلوں میں ڈالے گئے یا فخانسی چڑھائے گئے کہ وہ قرآن پڑھتے تھے یا نماز پڑھتے تھے اب اس ذلت و رسوائی کو کوئی ترک بھولا نہیں ہے اور اب جس طریقے سے جو اپنے آپ کو سیکلر کہتے تھے اصل میں اس سیکلرزم کے نام پر اتنے شدید تشمن تھے اسلام کے کہ ان اب اسی لیے اب مسلمان جب دوبارہ ترکی میں اٹھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ آیا سوفیہ کو مسجد بنانا ایک بہت بڑا روحانی اعلان تھا ایک سیاسی بغاوت تھی اس سارے معاہدے لوزیان کے خلاف جس کے تحت ترکی کو یہ سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے تو یہ تصادم شروع ہو چکا ہے ابھی پچھلے دنوں اسرائیلی انٹیلیجنس نے اپنی خفیہ ریپورٹ جس کی لیک ہوئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ ترکی سے ہو تو اب یہ وہ خطرہ سے جس کی وجہ سے یہ تمام مستحونی طاقت آج اسرائیلی یہ کہہ رہا تھا کہ حماس کے جو احتیدار ہیں وہ جا کے ٹرکی میں پاسپورٹ بھی حاصل کر چکے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کی حالت اتنی تشویشناک ہے مارکٹ کریش کر رہی ہے اردوان کے ایک طرف یہ تو فیصلے ہیں کہ وہ مسلم امہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنی جو شان و شوکت تھی سلطنت عثمانیہ یا اس سے پہلے سلجو کمپائر کے واقعات اس کو اجاگر کر رہے ہیں لیکن دوسری جانب حالیہ جو تناظر ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے آج ٹرکی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فرانس گریس کے ساتھ ساتھ ہے تو یہ ہے جو وہ نظریہ لے کر بڑھنے ہیں وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں دیکھئے آج کی دنیا میں یا ماضی میں ہمیشہ جررت اور غیرت نے معاشی طاقت پر فتح پائی وہ میں رومن اپرشن امپائر بڑی طاقت ورحکومتیں لیکن جب مسلمان فوج مدینہ سے نکلی تو صرف جررت ایمان اور غیرت کے زور پر رومن اپرشن امپائر کو اتباہ اور برباد کر کے رکھیں جب کہتے ہیں اس رسٹ موت اچھی اس رسٹ آتی اور پرواز میں کتا ہی تو یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں مسلمانوں نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ وہ ہمیشہ غیرت اور جررت اور دلیری اور چھجات اور ایمان کو ترجیح دیتے ہیں جہاں تک ترکوں کا تعلق ہے یہ ایک نسلن غیرت مند قوم اسلام لانے سے قبل بھی یہ غیرت مند اور دلیر لوگ ہوا کرتے تھے اسلام نے ان پر چار چان لگا دی اور جو ارطرل ڈرامے میں آپ کردار دیکھ رہے ہیں جررت و غیرت و تلیری کا جو ارطرل کا انہوں نے لکھایا ہے یہ ہوائی کردار نہیں ہے یہ صرف ایک بیومالائی کردار نہیں ہے حقیقت میں ترک اسی طرح کے اور اسی لئے اللہ نے ان کی تلوار کو اجازت دی تھی کہ سجیوں تک یہ امت کا دفاع کر سکی اب بات یہ ایک بری ترک دوبارہ اٹھ رہا ہے شکوہ ترکمانی جسے اقبال نے کہا تھا گرینڈے اور جلال اور جمال جو ترکوں کا ہے لیکن اقبال نے ساتھ کہا تھا کہ اس کو ذہن ہندی کے ساتھ ملنا ضروری ہے یعنی ہند کے جو مسلمان ہیں ان کا ذہن ان کی سائنس ان کی ٹکنالوجی ان کا علم اس کو اگر ترکی کے ساتھ آپ جوڑ دیں تو پھر وہ اروج کے لیے مزریہ بنتا ہے لہذا پاکستان کو اس وقت لازمان ترکی کے ساتھ ایک ڈیفنس آلائنس کرنا ہے ایک ڈیفنس پیکٹ کرنا ہے ہم بھی گھیرے میں آئے ہوئے ہیں ترکی بھی گھیرے میں آئے ہوئے ہیں ہمارے آگے ہندو سے ہونی ہیں ان کے آگے یہودی سے ہونی ہیں اور پوری مغربی سلیبی ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اکیلے اکیلے ہم دونوں نقصان اٹھائیں گے اگر پاکستان کے حکمرانوں میں ذرا بھی عقل ہے تو آج ترکی سے ہمیں کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے ترکی کے ساتھ دفاعی فائضہ کرنے میں دیفنس پیکٹ کرنے میں ایک لائن لکھنی ہے ترکی پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا پاکستان پہ حملہ ترکی پہ حملہ تصور ہوگا کہ ترکیش جہاز پاکستان میں کھڑے ہوں گے ہمارے جہاز ترکی کے بیسز ہوں گے ہم ترکی کو نیوکلیر پروٹیکشن دیں گے کیوں نہیں کر سکتے ہم یہ اگر ترکی اللہ نہ کرے نقصان اٹھا گیا آج تو پھر پاکستان کو کون بچانے والا ہوگیا کہ تین کے آسرے پہ تم لڑوں کے کفر سے تین جو خود اسرائیل کا سب سے بڑا کہا دیئے وہ آپ کو اسلام بیٹھ سکتا ہے اسلام کے خاطر لڑے گا نہیں آپ کے ساتھ یہ بات پاکستان کے پالسی میٹرز کو سمجھ دی چاہیے آج وقت نہیں ہے اب زیادہ ہمارے پاکستان اچھا زیادہ صاحب لاسٹ میں یہ بتائیں دوہزر تئیس یعنی ایک سو سال کے بعد یہ جو تمام تر ڈرلنگ ہے بلیک سی کے اندر سائپریس یعنی نور سائپریس جس طرح ترکی نے اس کو اکیلے ریکنگائز کیا ہوئے تاکہ اس تمام تر علاقے سے زخیرہ جو ہے گیس کا اس کو نکالا جائے تو کیا پلانس کیا ہیں دوہزر تئیس کے بعد آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں سارے میڈل ایسٹ میں اور یورپ میں جو دونوں عصوں میں ترکی ہے اس کو برتا ہوا کیسے دیکھ رہے ہیں دوہزر تئیس بہت دور ہے یہ انہوں نے دوہزر بیس کے بعد دوہزر ایسٹ کے شروع ہوتے ہیں پوری دنیا میں عالمی جنگیں برپا ہی اسی لئے کرنی ہیں یہ کرونا کا فساد کھڑا ہی انہوں نے اس وقت کیا ہے پوری دنیا کی عالمی معیشتوں کو تباہی اس لئے کیا جا رہا ہے امریکہ میں سیویل وار کرائی اس لئے جا رہی ہے کہ یہ ترکی کے اٹھنے سے پہلے ہی دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہت پوری دنیا میں جو لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے کرونا کے سروڈ کے نام کے اوپر جو امریکہ میں سیویل وار آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اتفاقا نہیں ہو رہا ہے یہ سب آلد غوجلہ میں اطبال نے مجلس شورہ میں جو بات گئی اس کو اتفاق پھر پڑے غور سے جا کے کہ جو انہوں نے کھل کے اس وقت کہا تھا کہ فتنہ ہے فردہ مزدکیت نہیں اسلام ہے آنے والے وقتوں میں خطرہ تم کو کومنزم سے نہیں ہوگا سیکلرزم سے نہیں ہوگا تمہیں خطرہ مسلمانوں سے ہوگا مسلمانوں کو کسی صورت اتنے نہیں دینا اقبال کی مجلس شورہ پڑھئے دوبارہ ہی تفاق جا کے یہی وہ وقت ہے اسی لئے ووٹرہ کومنزم کو ختم کر دیا انہوں نے اور فتنہ ہے فردہ مزدکیت نہیں اسلام ہے یہ ان کو اچھی طرح معلوم ہے مسلمانوں کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ ان کو سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا ہے کفر کے ایوانوں بہت شکریہ سینی تیزیہ کار زیاد حامل صاحب آپ حمر صاحب موجود تھے اس کی ٹاپسوں سے اتنا ہی کلتے ہیں